السلام علیکم وآلہ وسلم الحمدللہ وسلم السلام علی رسول اللہ حمدلہ وسلم ومن طبعہم بے اکسار علیہ وآلہ وسلم تہارت و مسائل کے تعلق سے ہر ہماری معجبی مجلس ہے آج کے اس درس میں حضورت کے تعلق سے سبسیلی قبول انشاء اللہ رزیز کی جائے گی سب سے پہلے یہ جان لیں حضورت کا معنی و حکوم کیا ہے حضورت یا عربی زبان کے لفظ وضعب سے لیا گیا ہے جس کا معنی خودصورتی سفائی اور سترائی کے ہوتے ہیں شریعت کی اس طرح میں حضورت کہتے ہیں عبادت کی غرض سے چار مخصوص آزم چار مخصوص جس میں کی چار قصے چہرہ، ہاتھ، پیر اور سر ان چاروں پر خاص طریقے سے پانی کے استعمال کرنے کو حضورت کہا جاتا ہے حضورت کا لفظ اگر پیش کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ حضورت ہم کرتے ہیں اور اگر زیر کے ساتھ پڑھیں حضورت تو اس کا معنی مبرتن جس میں پانی رہتا ہے اور اگر زبر کے ساتھ پڑھیں حضورت تو وہ پانی جس سے حضورت کیا جاتا ہے حضورت کا حکم کیا ہے جس چیز کے لئے ضروری ہے جسے نماز کے لئے حضورت ضروری ہے تو یہاں پر یہ چیز واجب ہو دائے گی حضورت کیا جاتا ہے حضورت کے لئے کل کتنی شرطیں ہیں حضورت کے صحیح ہونے کیلئے کل دس شرطیں دس شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے ان میں پہلی شرط ہو مسلمان ہونا جو شخص حضورت کر رہا ہو وہ مسلمان ہو تب جاکر اس کا حضورت درست ہوگا دوسری شرط ہے آقل ہونا عقل والا ہونا یعنی ہوش و حواس کا برقرار رہنا جس وقت حضور کرنا ہوش میں ہے آگر اور بے ہوش نہ ہو اسی طرح وہ نید کی حالت میں نہ ہو نید میں ہے چتہ پتہ نہیں اور ہاتھ پر چلانا پانی میں تو سے ہزو نہیں کہیں اور نہ ہی سخت بڑھاپے کی وجہ سے سمجھ موج کی صلاحیت سے بہلوں کوئی اتنا بھولا ہوں اور درات ہو چکا ہو کہ اب سمجھ نہیں اسے کہ میں کیا کرنا ہوں تو ایسی صورت میں اس کا بھولو برست نہیں ہوگا تیسری شرط ہے تمئیز والا ہونا فرق کرنے والا ہونا کہ سمجھ سکے یعنی کہ نادان بچہ نہ ہو بچہ اتنا چھوڑا نادان نہ ہو کہ اس سمجھ ہی نہ سکے بلکی ادائیں بائیں کے معمولی چیزوں کا جو فرق ہوتا ہے وہ ان کو سمجھ سکے چودی شرط ہے قدرت اور اس حد کا پایا جانا یعنی نماز ادا کرنے والا شخص حضور بنانے کی طاقت رکھتا ہو ایسا بھی پار ہو کیا پھر حضور کرے گا تو بیمانی بڑھ جائے گی حضور نہیں کر سکتا ہے تو طاقت ہو حضور کرنے کی اس کے اور پانی کے استعمال کرنے کے راستے میں پھر رکاوٹ آئل نہ ہو پانی کے استعمال کرنے میں پھر رکاوٹ آئل نہ ہو پانچمی بار پانچمی شرط نیت یعنی دل سے ارادہ کرنا یہ بھی ضروری ہے اس کے تحت نیت کے تحت دو باتیں آتی ہیں ایک یہ کی اس کام سے حضور سے مقصود و مراد کی تائم کرنا کہ حضور سے کیا مقصود ہمارا اور وہ ہے رب کی رضا اور خشنودی نہ کی دنیا کی کوئی چیز کوئی مقصد یعنی کوئی شخص حضور کرے تاکہ میں صاحب سترہ ہو جاؤ مقصد ہو صفائی مجھے مل جائے تو یہ درست نہیں ہے تو وہ حضور ہی مانا جائے گا اس میں مقصد جونی چیز نیت یہ اللہ رب العالمی پرالے کرنا ہے ورنہ وہ عمل رد کر دیا جائے گا اور شرف قبولیت سے محلوم لینے گا دوسری بات نیت میں یہ ہے کہ اس کام کو بطور عادت صفائی اور سترائی کے نہیں بلکہ بطور عبادت اور رکم الہی کے تعمیل کے انجام میں عادت کے طور پر نہیں کرنا ہے صفائی کے لئے نہیں کرنا بلکہ اس لئے کہ اللہ رب العالمی نے ایسے کرنے اس لئے ہم کر رہے ہیں عضو کی ضرورت نہیں ہے یعنی نماز نہیں پڑھنا ہم کو کیا عضو کرنا ہو لیکن ہم عضو کر رہے تاکہ ہم با عضو رہیں با عضو رہنا بھی سواب کا کام ہے تو اگر ہم اس لئے عضو کر رہے تو نیت ہماری دروس دونی چاہئے کہ ہم اس لئے کر رہے کیونکہ اللہ رب العالمی نے ہمیں رکھ لیا ایسا کرنے کا ارادہ کرنا اس عمل کی صحت کے لئے شرط ہے دروس دونے کے لئے شرط ہے چھٹی شرط یہ ہے کہ تحارت واجب کرنے والی چیزوں کا نہ پایا جانا یعنی کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کی وجہ سے تحارت لازم ہوتی ہو جیسے گہرین نید کہ آدمی گہرین نید میں ہے تو گہرین نید میں اگر حضو کرے گا تو حضو درست نہیں ہوگا اسی طرح سے حیل کا خود نفاظ کا خود یا اس طرح کی چیزیں جن کے اندر تحارت لازم ہو جاتا جن کی وجہ سے اور ایسی صورت میں جو ہے حضو درست نہیں ہے ساتھوی شرط پانی کا پاک اور مباہ ہونا پانی جس سے ہم استعمال کر رہے ہیں مٹی اگر تحمل کرنا ہو تو اس کا پاک اور مباہ ہونا یعنی ہر طرح کی نجاست ناپاکی سے محفوظ ہو نید کسی کے رسم شدہ مال یا کسی بھی مموعہ نوئیت سے حاصل کرنا پانی سے حضو نہ کیا ہو چوری کر کے پانی لاکر حضو کریں درست نہیں ہوگا یا پیسہ چوری کر کے پانی خرید کے حضو کریں درست نہیں ہوگا کیونکہ نجاست اور عرمت سے پاکی قبولیت کے لئے شرط ہے قبولیت کے لئے شرط ہے کہ وہ چیز حرام نہ ہو اور نجیس نہ ہو ناپاک نہ ہو آدمی شرط یہ ہے کہ ان چیزوں کو دھور کر دینا جو جسم کے چپڑے تک پانی پہنچنے کی راستے میں رکا ہوگی جسم گھاں پر حمل حضو کرنے کے لئے جن آزا کو دھولنا آئے ان آزا پر اگر کوئی ایسی چیز ہے جو پانی کو چپڑے تک میں پہنچنے دے رہی ہیں درمیان میں روک دے رہی ہیں درمیان میں روک دے رہی ہیں تب بھی حضو درستی نہیں ہوگا جیسے ناخر پالیش ناخر پالیش مال ایسے آتے ہیں کہ وہ پالیش لگانے کے بعد پالی ناخر تک نہیں پہنچتا بلکہ جو پالیش لگا اس کے اوپر ہی پانے رہتا تو ایسی صورت میں حضو درستی ہوگا آئل پینٹ ہے آئل پینٹ جو ہوتا وہ بھی دعا ہے پالی کو چمنے تک جنے تک پہنچنے نوئی شرط ہے کہ استنجا پا خانے کی حاجت وہ تو اس سے فالد ہونا آدمی کو اس کی ضرورت ہے اس کی بازوں کو حضو کرنا درستی کی نماز کی تعلق سے لگر نماز میں نے یہ صورتی حال پیدا ہو جائے تو درست نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو اور اخباثان یعنی پیشان پا خانہ اس کو دور روک رہے ہو اس تعلق سے کچھ تفصیلی تذکرہ نہیں استنجا پا خانے وغیرہ کے تعلق سے نواثیت حضور کے بیان میں آئے گا سلسلے بول دسویں شرط ہے یعنی مسلسل پیشاب نکلتے رہنے والی بیماری یا استحاذہ استحاذہ یعنی بیماری کی وجہ سے خون کا آنا یا حضور وہ آتا بیماری کی وجہ سے خون کا آنا یا حیل اور نفاظ کا خون نہیں ہوتا بیماری کی وجہ سے آتا ہے حیل کے ایام کی تلاوہ نکلنا یہ جنسی شکایت والے افراد کا نماز کے وقت کے دخون کے بعد یعنی جو سلسلے بول پیشاب گرتے رہنے کی بیماری یا کسی عورت کو جو ہے استحاذہ بہتی طور پر لاحق ہو گیا تو اس کے حضور کے درست ہونے کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ حضور تب کرے جب نماز کا وقت آ چکا ہو داخل ہو چکا تب حضور کر کے نماز پڑے پہلے سے حضور کر چکا اور ابھی نماز کا وقت نہیں ہو تو اس حضور سے وہ نماز درست نہیں ہوگی کہتے ہیں کھالنا اور پھر اسے واپس جھاڑنا بھی شاہد ہے چہرہ دھلنے میں کھلی کرنا اور ناک ساف کرنا شاہد ہے دوسری دوسرا رکھ میں جو ہے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھلنا دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دیں یہ کوہنی ہے اس کو بھی دھلنا یہاں تک نہیں رہتی اس کو بھی دھلنا اور اس کے دھلنے بھی یہ ہو کہ ہم یہاں سے شروع کریں پورا یہ نہیں کہ پنجہ چھوڑ دے ایسا نہ ہو کہ جب پورا ہاتھ دھلنے کی نومت آئے باری آئے تو آپ بھی پنجہ چھوڑ کے یہاں سے پانی رہے نہیں بلکہ یہاں سے شروع دھلنا لازم ہوگا تب ہی حضور پوچھتا ہوگا تیسرا رکھ میں سر کا مسک کرنا ایک بار چوتا رکھ میں دونوں پہروں کو تکنوں سمیت دھلنا یہ تکنہ ہے یہ تکنہ ہے اس کے ساتھ دھلنا یہ تکنے کے ساتھ دھلنا اگر یہ چھوڑ گیا تو عزور درست نہیں ہوگا پانچوہ ہے آزا کو یعنی جو آزا دھلنے ہمیں ہاتھ چہرے وغیرہ ان کو ترتیب سے دھلنا جو ترتیب قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی احادیث کے اندر بیان کی گئی اس ترتیب کے ساتھ دھلنا لازم ہے چھتا رکھ میں ہے آزا عزور کو یعنی جن پسو کو دھلنا ہے ان کو تسلسل کے ساتھ دھلنا بلیر کسی لمبے وقت کے ایسا نہیں کہ ایک ہاتھ دھلئے پھر انتظار کرلے پانچ پڑھ کسی سے مفتگو کرلے اس کے بعد دوسرا ہاتھ دھلئے یہ درست نہیں ہے کوئی ثابت سلمہ کہتے ہیں کہ ایک حصے کے سوٹنے سے پہلے دوسرا حصہ دھل لینا پہلے چار ارکان کا ایک ساتھ ذکر اللہ رب العالمین کے اس فرماد میں ہے جا کہ اللہ تعالیٰ نے آمانو اذا امتن الاسسلا جب نماز کے لئے کھرے گا تو اپنے چہروں کو دھلو وَعَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَعْرَابِرْ اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک وَمْسَعُوا بِرْعُوسِكُمْ اور اپنے سروں کا مسک کرو آپ نے دیکھا آیت اتتیم کہا چہرے کو دھلو ہاتھوں کو دھلو پھر کہا سر کا مسک کرو اور پھر کہا اللہ وَعَرْجُرَكُمْ إِلَى الْقَحَوَيْت اپنے پیروں کو تنوں تک دھلو تین چیزیں دھل لیں ہمیں چہرہ ہاتھ اور پیر لیکن ان تینوں کو دھلنے کا تسلسل نہیں رکھا کہ ان تینوں کو دھلو پھر چہرے کا مسک کرو ایسا نہیں بلکہ دو چیزوں کو کہا چہرہ دھلو ہاتھ دھلو پھر کہا سر کا مسک کرو پھر کہا پیر دھلو تو یہ جو دھلنا جیسے ہمیں اگر کہنا ہے کہ پنا پنا سامان لے آؤ اور پنا چیز نہ لاؤ تو ہم ڈائرک کہہ دیتے ہیں فلا 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 چیز لے آؤ اگر اس میں کسی چیز کے تعلق کچھ اور کہنا ہے تو اس کو بعد میں کہتے ہیں کیونکہ اس کو ایسے کر کے لانا ہے کر لانا بلکہ کر کے لانا ہے کیوں ہم نے اس کو الک کیا کیونکہ اس کی کچھ ریایت ہے ترتیبہ تو یہاں پر کی وہی بات ہے کہ جو دھلے کی ترتیبتی چیزوں کو دھلنا ہے چہرہ دھلنا ہاتھ دھلنا پر دھلنا لیکن تیروں کو ایک ساتھ نہیں ذکر کیا بلکہ پہلے چہرہ پھر ہاں اس کے بعد سر کا مسخ ذکر کیا سر کا مسخ کرنا سر کو نہیں دھلنا اس کا مطلب ہے کہ ترتیب لازم فرما اللہ تعالیٰ نے تیروں دھلنے والی چیزوں کو ایک ساتھ ذکر کر دیتا کہ تیروں کو دھلو اور پھر سر کا مسخ کرنے کا ذکر کرتا تو اللہ نے اس کی آیت اس باب کا استدلاع کیا ہے کہ یہ ترتیب لازم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبدو بما عبداللہ بھی اس ہے مسلم کی روایت ہے کہ میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا تنانچہ آپ نے صفہ پہاڑی سے شروع کیا پھر مروع پہاڑی پر گئے صحیح کرنے کے لئے اللہ نے کہا انس صفہ والمروع من شعیل اللہ تو اللہ نے صفہ کا ذکر پہلے کیا اس لئے صفہ سے شروع کیا اور مروع تک گئے اب اگر کوئی مروع سے شروع کرے صحیح چکر ہی تو لگانا ہے چاہے مروع سے لگانے چاہے صفہ سے لگانے چکر ہی تو لگانا ہے تو کوئی مروع سے شروع کرے تو اس کا چکر لگانا اس کا صحیح کرنا درست نہیں ہوگا تو ایسے ہی حضو کی آزا میں بھی ہے آدمی پہ بھلنا ہی تو پہلے کسی کو بھی دھولنے بے ترتیب جیسا کہ یہ ایک مسئلک والوں کا کہنا ہے کہ آزا ہے وہوں میں ترتیب لازم نہیں ہے تو بلا ترتیب دھولنے کچھ بھی دھولتے رہے تو اس حساب سے تو وہی ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان پرمائی کہ ترتیب لازم ہے اور میں وہی سے شروع کروں گا جہاں سے اللہ نے شروع کیا اسی طرح جن آزا کو دھولنا ہے ان کو تسلسل کے ساتھ دھولنا بھی فرض ہے لازم ہے اس مسئلے کی وضاعت اس حدیث کے اندر ہے کہ جابر ربی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بات بیان کی بتلائی کہ ایک شخص نے اوضو کیا اپنے پیر پر ایک ناغن کے برابر جگہ چھپڑ دیا یعنی پانی وہاں تک نہیں پہنچا وہ ایسا گیلہ نہیں ہوا پیر دھولتے وقت اللہ کے رسول نے اس کو دیکھا کہ وہ حصہ چھوڑ گیا فقال جو آپ نے فرمایا ارجر لوڑ جاؤ فا احسین وضوع جا کے اچھے سے وضوع کرو فرجع خورم صلی اللہ رشت اللہ وضوع کیا وکر آکر نماز پڑھا اللہ کے رسول نے اس میں کہا کہ جا کر وضوع کرو آپ نے نہیں کہا کہ جا کر اس کو بھگا کر آجاؤ جو حصہ چھوٹا جا کر اس کو بھگا کر آجاؤ یعنی کہا کہا جا کر رضوع کرو تو وضوع پھر سے بنانے کا مطلب یہ ہوا کہ قدم کا وہ حصہ جو بھیگنے سے رکھ گیا تھا صرف اسے دھولنے پر اکتفا کر لیا جاتا تو کافی نہیں ہوگا صرف اسے دھول لیا جائے بھگا لیا جائے کافی نہیں ہوگا کیونکہ دونوں عمل کے درمیان تسلسل باقی نہیں رہا جو ایک قدیب اور ایک تسلسل لے وہ باقی نہیں رہا اور دونوں عمل کے درمیان محقصہ لمبا ہو چکا تھا معلوم ہوا کہ تسلسل کے ساتھ وضوع کرنا ضروری ہے وضوع کی کتنی سنتیں ہیں وضوع کی دس سنتیں پہلی سنت مصواق کرنا جیسا کہ بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لولا اشیر تعالیٰ امتی لحمد کو بس سواق ہے ان تک کل لکھو دو کہ اگر مجھے ماننوں کو بتا کہ مجھے دشواری میں پھر جائے گی میری امت مصواق کے حکم دینے سے تو میں اگر ایسا نہ ہوتا تو میں ہر حضور کی وقت نفرات کرنے کا حکم دیتا لیکن چونکہ دشواری والی تنگی اور مشرطت والی باتیں اس نے میں حکم نہیں دیتا ہوں یعنی تردیم دلائی تردیم دلائی تنو کیا گیا ہو دوسرا مسئول عمل آغاز حضور میں سب سے پہلے دونوں ہتھیلیوں کو دھلنا ہے دونوں ہتھیلیوں کو دھلنا ہے پہلے دونوں عملے دائق تنوائے دونوں ہتھیلیوں کو دھلنا یہ مسئول ہے یہ مسئول ہے سر کے مسئول کے علاوہ ہر امو کو تین تین بار دھلنا ایک بار دھلنا تو واجب ہے لیکن تین تین بار دھلنا دو بار دھلنا یہ مسئول ہے البتہ سر کا مسئول ایک بار کرنا ہے تین بار نہیں کر فکر چونکہ مسئول عمل چہرہ دھلنے کا آغاز کھلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے اور اسے جھاڑنے سے کرنا جب چہرہ دھلنے کے بار یہ آئیے یعنی یہ مجھے دھلی آتے لی اب دھل چہرہ دھلنے کی بار یہ آئی تو اس میں کیا کرنا ہے پہلے دھلی کرنا ہے اور ساتھ میں ناک جھاڑنا اس میں بعد لوگ غلطی کرتے ہیں دوسری حمی صورت اس کی وضاعات ہے کہ آپ جو پانی لیں گے جو پانی لیں گے اس کا کچھ حصہ آپ موہ میں ڈالیں دھلی کرنے کے لیے اور کچھ حصہ ناک میں ڈالیں کچھ حصہ ناک میں ڈالیں دائے ہاں سے اور بائے ہاں سے ناک کو جھاڑیں ابھی ذکر ہوا کہ ہوا کے ذریعے ناک کو کھیچنا پانی کو کھیچنا ہے ناک سے تو جو پانی جائے اس کو پھر بائے ہاں سے جھاڑ کر گرانا ہے تاکہ ساتھ ہو جائے لیکن ایک ہی چھلو سے یہ کام کرنا ایک ہی چھلو سے کرنا ہے پھلے کرنے کے لیے الگ چھلو پانی لینا اور ناک ساتھ کرنے کے لیے الگ چھلو پانی لینا یہ دوست نہیں ہے یہ دوست نہیں ہے آمکہ لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں پانچمہ مسئول عمل کہ ہر عضو کو داہنی طرف سے دھلنا ہر عضو جو ہے داہنی طرف سے دھلا جائے گا اس تعلق سے تمام دلیلیں ذکر رحمہ وکرنا ذکر کر کے آگے بڑھتا ہوں چھتا مسئول عمل تمام آلہ کو رگل کر دھلنا یعنی خاص طور سے جب پانی بہت کم مقدار میں ہو تاکہ مطلوبہ جب ہو تک پہن سکے پانی لیا آپ نے پانی کم اہماری رہا اور عضو کرنا تو آپ نے ایک چندو پانی لیا اس کو خون اچھی طرح تاکہ ہر جگہ پانی پہنچ جائے اب بہت زیادہ پانی نل کے نیچے لگا دے تو بھیگیا لیکن دھوڑا پانی آئے تو آپ ایسے داؤ لے کے تو نہیں بھیگے گا اس لئے پانی لے کر اچھی طرح اس کو بھن لے تاکہ پانی ہر جگہ پہنچ جائے ساتھوہ مسئول عمل یہ ہے کہ عضو میں پانی کا استعمال حضور خرچی سے بچ کر مناسب مقدار میں کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ بہتی ندی پر بھی عضو کر رہے ہو گھریا پر تب بھی پانی کر رہا ہے محتدل استعمال کرنا یعنی کہ آپ بیجا استعمال کر لیں آگری بات دھانی اور اگلیوں میں خلال کرنا دھانی میں خلال کرنا چہرہ جرد بھلنا ہوگا تو اس موقع پر دھانیوں میں گیلے ہاتھ سے اگلیوں کو اس طرح سے کرنا خلال کرنا لاحتی پانی ہر جگہ پہنچ جائے اسی طرح ہاتھوں کا جب گلیں دو ہاتھوں سے اگلیوں میں خلال کر لینا پیروں میں خلال کر لینا تاکہ اندروں membی درسوں میں پانی پہنچ جائے نوہ مسنون عمل یہ ہے کہ عضو کے بعد مسنون دعا پرنا جوہ عضو کے بعد پڑھی جاتی ہے اور جسمہ مسنون عمل یہ ہے عضو کے بعد دو رکعہ نماز ادا کرنا یہ مسنون ہے حریت عضو جیسے کہتے ہیں کہ حاضر نے عضو کیا اور اس کے بعد دو رکعہ نماز ادا کر لے یہ مسنون ہے حضر بلاب ربی اللہ تعالیٰ اس کی پاوندی کیا کرتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جندر گئے تو وہاں پر بلاب ربی اللہ تعالیٰ کے چپلوں کی آواز سن رہے تھے تو آپ نے پوچھا واپس آ کر کہ کون سا عضو کرتے ہو جس کی وجہ سے یہ مجھ سے آگے آگے چل رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ حضر بلاب ربی اللہ تعالیٰ کے چپلوں کی آواز سن رہے تھے یہ کرتا ہوں کہ جب بھی میں حضر کرتا ہوں دو رکعہ پڑھ لیتا ہوں جب بھی میں حضر کرتا ہوں دو رکعہ پڑھ لیتا ہوں اس کے بعد ہے ان چیزوں کے بارے میں بتائیں جن سے حضور ٹھوٹ جاتا ہے جن سے حضور ٹھوٹ جاتا ہے جن چیزوں سے حضور ٹھوٹ جاتا ہے وہ چار چیزیں پہلی چیز پیشاب اور پاکھانے کے راستے سے کسی چیز کا نکلنا جیسے پیشاب، پاکھانہ، ہوا، مذی، منی، وذی، حیظ، نفاظ، استحادہ وغیر کچھ بھی نکلے حضور ٹھوٹ جائے گا دوسرا، ہوش و حواظ کا باقی نہ رکھ جائے شرط وغیر کے لئے اگر ہوش و حواظ نہ رہے تو حضور درست نہیں ہوگا جیسے گہری نید کا آجانا آدمی گہری نید میں چلا گیا تو ہوش رکھ ہو گیا نہ کیوں ہوگی نید، اونگ نہیں، اونگ نہیں، نید اسی طرح نید لانے والی دوا نید لانے والی دوا کھا لیا آدمی تو نید میں چلا گیا ختم، تو حضور ٹھوٹ جاتا ہے بے ہوشی کے حالت میں پہنچا دے جو دوا یا جنون اور پاگر کی کیفیت آدمی پاگر ہو جائے تو اسے ہوش و حواظ نہیں ہے یا بے ہوش ہو جائے تب بھی اس کا حضور ٹوٹ جاتا ہے نید اور اونگ میں فرق دیان کیے نید نام ہے بوجھل بے ہوشی کا جیسی کیفیت کے حضور کا دل کو ظاہری چیزوں کی مارکت سے الگ کر دے یعنی نید آدمی کو ایسا بے ہوش کرتے کہ جو ظاہری چیزیں ہیں دل ان کو جان نہ سکے کہ کیا ہو رہا ہے دل ان کو جان نہ سکے الگتب اونگ جو ہے اس بول سے مغلوم الحال کہتے ہیں تو کہتے ہیں جو باریک اور چھوپی ہوئی چیزوں کی مارکت سے الگ کر دے کہ اونگ آگیا تو ظاہری چیزوں کو سمجھ رہا ہے چھوپی ہوئی چیزوں کو نہیں جان رہا ہے تو نید اور اونگ میں یہ فرق ہے تو گہرے نید جو آ جاتی اس کی وجہ سے ظاہری چھوٹ جاتا ہے لیکن اونگ کی وجہ سے ظاہری چھوٹتا ہے تیسری چیز اونگ کا گوشت دکھانا اس کی وجہ سے بھی ظاہری چھوٹ جاتا ہے اور چوتھی چیز ہاتھ سے شمگا بغیر کسی حال اور آڑ کے چھونا شمگا کو چھونا بغیر کسی رکاوٹ کے آڑ کے ڈائرک چھونا اس کی وجہ سے ظاہری چھوٹ جاتا ہے شمگا یعنی پیشاد والی جگہ جو ہے اور پرخانے والی جگہ وہ مقصود جگہ جہاں سے پرخانہ نکستا ہے وہاں پر اگر ہاتھ لگائیں گے تو ٹھوٹے گا پتھا وغیرہ کہتے ہیں اس کو چھونا سے نہیں ٹھوٹے گا اب جس سے باتیں اور رہ گئیں اونوں کا مکمل طریقہ ہوتا ہے بھی بھتگوپ میں طریقہ بھی گزرا لیکن آپ پر مکمل طریقہ بیان کرتے ہیں سب سے پہلے نیت کریں نیت کے بعد بسم اللہ کہیں دونوں ہتھیلیوں کو تین بار کھولیں پھر پھلی کریں اور دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالیں اور بائیں ہاتھ سے ڈھاڑیں اور یہ پھلی تو کرنا اور دائیں ہاتھ میں پانی ڈالنا یہ ایک ہی چھللو سے کرنا اب ایک بار کریں دو بار کریں ہر بار کریں ہر بار کریں ایک ہی چھللو یعنی ایک چھللو لیا آپ نے آدھا موں میں ڈالا آدھا ناک میں ڈال کر اسے ساپ کیا پھر تین بار چہرہ دھلیں داری کا خلال کریں دونوں ہاتھوں کو کھولیوں سمیت اگلیوں کا خلال کرتے ہوئے نہائیت توجہ اور اتمنان سے رگڑ کر دھلیں دونوں ہاتھوں کو شروع دیں یہاں دھلی پنجے دھلی ہتھیلی تو ابھی نہیں کیا یہاں سے دھلیں بلکہ ہاتھ پورا یہاں تک یہاں سے پھر سروع کرنا ہے دونوں ہاتھوں کو کھولیوں تک دھلنا ہے اگلیوں میں سلال کرتے ہوئے اچھے سے پھر سر کا ایک بار مسک کریں سر کا مسک کرنا ہے مسک کیسے کرنا ہے دونوں ہاتھوں کو پیشانی سے گدھی تک لے جائیں کیا کریں گے دونوں ہاتھوں کو جیسے آپ کے جو پانی لیا پانی لیا آپ نے مسک کرنے کے لیے پیشانی سے یہ پیشانی ہے دونوں ہاتھوں کو پیشانی سے گدھی تک درمیان میں اٹھانا نہیں ہے پیشانی سے بدھی تک لے جائیں پھر واپس پیشانی تک لائیں بغیر اٹھائے بھی اسے پھر پیشانی تک لے کر آئیں یہ طریقہ اٹھانا نہیں ہے درمیان میں پیشانی سے بدھی تک اور پھر بدھی سے واپس پیشانی تک پھر شہادت کی املیوں سے کان کا مسک کریں شہادت کی املیوں سے کان کا مسک کریں یعنی اب اس کان کے مسک کے لئے الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے سر کے مسکر کے لیے جو پانی ہاتھ میں لگا ہوا تھا اسی سے آپ ان اگلیوں سے شہادت کی اگلیوں سے کان کا مسکر کریں کان میں شہادت کی اگلیوں ڈال کر گھمائیں کان میں شہادت کی اگلیوں ڈال کر گھمائیں اور انگوٹے سے اور انگوٹوں سے کان کے باہری حصے کا مسکر کریں یہ جو انگوٹے سے کان کے باہری حصے کا مسکر کریں پھر دونوں پیروں کو تخنے سمیت تین بار گلے دونوں پر تکنے سمیت تین بار گلے اور مسلون دعا پڑھیں اسی پر ایک تفاہ کرتے ہیں بات یہی ہم ہو جا رہی ہے تو یہ حضور کا مکمل طریقہ ہے حملی طور پر اسے سیکھنے کی ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ مشک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا حضور درست ہو اس کے اندر کمی نہ جائے جو غلطیاں عام طور پر ہوتی ہیں وہ سر کے مس میں ہوتی ہیں اور کسی طریقے سے جب ہاتھ دھننے کی باری آتی ہے تب غلطی ہوتی ہے کہ آدمی ہفیری چھوڑ کے یہاں سے دھننے لگتا ہے کسی طریقے سے کلی اور ناک پر پانی ڈالنے میں بھی غلطی ہوتی ہے ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں ہمیں حضور کرنا چاہئے اللہ رب العالمی سے دعا دوں کہ ہم تمام لوگوں کو کتاب سنت کی مطابق ہنیں کمل کرنے کو مفیق ہوتا فرمائے آمین تخولی رفضا اگلوانکم سبحانکاللہ احمد احمد